سلام علیکم پیارے بچوں میں جاویز سر ہم نفع اور نقصان کی سبق پڑھ رہے ہیں یہاں ایک مثال ہم سمجھیں گے کہ ساحل نے چار ہزار روپے کے سیپ خریدے اور اسے چار ہزار آٹھ سو روپے میں فروغ کر دیے تو بتائیے کہ اسے نفع ہوا یا نقصان اور کتنا تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ خرید کی مد جو ہے وہ ہے چار ہزار اور فروغ کی مد وہ ہے چار ہزار آٹھ سو تو یہاں پر فروغ کی مد وہ زیادہ ہے اس لئے ساحل کو اس میں کیا ہوں گا نفع ہوا تو نفع کا ذابطہ ہم یہاں لکھیں گے نفع برابر فروغ کی مد تفریق خرید کی مد تو یہاں پر اڑتالیس سو تفریق چار ہزار تو بچیں گے آٹھ سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساحل کو اس کاروبار میں آٹھ سو روپے نفع ہوا موسیقی موسیقی موسیقی